آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب بلکو ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بیف کے سابریانی یہ بیف کا گوشت ہے جو کہ میں نے اس کو بالکل صاف کر لیا ہے اور اس کی بوٹیاں دیکھیں بالکل میں نے صاف کر کر کے اس کے بالکل اچھا سا صاف کیا ہے اب کیا کرنا ہے پہلے بیف کے گوشت کو ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا اوبار لیں گے دس پندہ من کیونکہ یہ جلدی گلتہ نہیں ہے اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر کے اس کو بوائل کر کے پھر اس کی ہم بریانی بنائیں گے جی یہ تری کے جی میں نے گوشت لے لیے تری کے جی اس میں تھوڑی سی بانز بھی ہے کیونکہ بانز کی بہت اچھی سی یقنی سوپ سا نکل آتا ہے یہ بھی بیٹر ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس کو دو تین منٹ کے لیے بوائل کر کے اس کا پانی پھینک دیتے ہیں جن کو یوری کیسے رو کیسے ٹوڑ وغیرہ ہوتا ہے وہ لوگ اسی طرح اکثر کرتے ہیں ٹھیک ہے ہماری فیملی میں بھی اکثر لوگ اسی طرح کرتے ہیں اس کو ایک دو بوائل آتے ہیں اس کا پانی ترو کر دیتے ہے اب میں اس میں پانی ایڈ کرتی ہوں اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ اچھی طرح سے گلا لیتی ہوں مطلب کہ نارمل تھوڑا سا کچھا رہ جائے پھر اس کی ہم بریانی بنائیں گے اب میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں جی اب اس میں ہم پانی ایڈ کر لیتے ہیں اس میں دو ٹیبل سپور میں نمک کے بھی ایڈ کر لوں گی تاکہ ہمارا گوش کے اندر بھی نمک چلا جائے بس اتنا پانی رکھنا ہے کہ برو تو ہم بنا نہیں رہے یہ پانی اتنا رکھنا ہے کہ یہ ڈرائ ہو جائے جو بلیٹ والا پانی ہے اس کو میں نے ایک سے دو منٹ بس وائل دیں ہے اس کا یہ بلیٹ والا پانی آگیا یہ پانی میں اس کا پھینک دوں گی ٹھیک ہے کیونکہ آج کل لوگوں کو بہت یوریک ایسیڈ اورکیسٹرول وغیرہ ہو رہا ہے اور یہ بڑے گوشت کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے تو گوشت میں یہ چھوٹے گوشت سے بھی ویسے ڈاکٹر منہ کرتے ہیں ہمیں تو نہیں ہے پھر بھی احتیاط کرنی بہتر ہے میں یہ پانی اس کا گرا کے اس میں فریش پانی ڈالوں گی اور ساتھ نمک ایڈ کروں گی میں یہ پانی تھوک کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی میں نے اس میں پانی دوبارہ سے اٹھ کی ہے اور اب اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے اسی پانی میں یہ گوشت ہمارا گل جائے گا گائے کا گوشت یہ بیف کی ہم بنا رہے ہیں اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب نمک ایڈ کر دیا تاکہ گوشت میں اچھا سا نمک مکس ہو جائے اس میں تھوڑا سا میں ایڈرک لیسن بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ گوشت کی جو ہمکس ہی ہوتی ہے ایک خشبو ہوتی ہے وہ بھی جی یہ ایڈرک لیسن بھی اس میں میں نے پیسا ہوا ڈال دیا اور اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کا دل کرتا ہے اسے پریشور دے دیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے میرے پاس ٹائم ہے یہ ہرکی فریم پر پکتا رہے گا اس کی ہڈیوں میں سے بھی اچھی سی یخنی نکل آئے گی اور اس کا پانی جب ڈرائے ہوگا تو پھر ہم اس کی بریانی بنانی شروع کریں پیاز میں نے چار عدد بڑے سائز کے پیاز میں نے کٹ کے اس میں ایڈ کر دیا اب اس میں میں آئل ایڈ کر دیا جس کی وجہ سے کافی پروبلم ہو رہی ہے اب میں اس میں ہاف کف سے زیادہ ہی آئل یوز کروں گی اور کچھ آئل میں اوپر سے بھی جب بریانی ہماری بننے لگے گی تب اب میں اس کے نیچے فریم آن کرتی ہوں اور آپ کو بتا ہے ہم بیف بریانی بنا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس کے نیچے فریم آن کرتے ہیں جب یہ ریڈ ہو جائیں گے پیاز تو ان کے اندر ہم باقی جو مسالے ہیں سپائس وغیرہ ہیں وہ ایڈ کریں اس کے لئے پانی رکھ دیا ہم رائس بھی بوائل کریں گے جب پانی بوائل ہو جائے گا اس میں ہم نمک وغیرہ اور ثابت مسالے ڈال کر پھر رائس اس میں ابھی ریڈ ہوں گے ٹھیک ہے اس میں کیا کہ جائے گا ہری مرچیں ادرک لیسن کا پیر میں نے ہری مرچ رکھا ہوا ہے پیسو ہوا ہے ٹماٹر ہیں اس میں ٹماٹر تقریباً تین پاک کے قریب جائیں گے یہ گوش میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اس میں جو سپائس جائیں گے سرک مرچ میں نے ایک ٹیبر سپون لیا ہے نمک اس پہ زیکا حلدی سکا دنیا پھا فا ف ٹی سپون لیا ہے اور یہ بریانی مسالہ میں نے دو ٹیبر سپون لے لیا ہے اور پانی میں جو ثابت مسالے جائیں گے وہ یہ ہیں ساتھ اس میں دہیں بھی جائے گا وہ جافر جوانتری اور ہم پیس لیں گے اس کے اندر ڈالنے کے لیے زیرا اور سونف بریانی میں ایڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ابھی ہمارے پیاس سروف ہوں گے جال بھیتک عام لیا ہے جو ہیںmm اگرہ پیس کٹی نے ایڈ کرنا پڑھنے ہماری ہمارے پیناٹرW م Lorenzみ tiro اوقات اوری لیا پیس کٹی prototype ملے ہمارے پیوائل اور یکی بنگب ملے کرنے کے لئے جائیں گے پاکے ہمارے تماتر وغیرہ دائیں مسائلے ایڈ کریں گے اور بریانی کو کریں گے ادھر میں نے سارا مسائلہ یہ سابر گھر مسائلہ پانی میں ایڈ کر دیا پانی ہمارا گوائل ہونے والا ہے پھر اس میں رائس گوائل کر دیں گے ایک سنی دیر سنی جانے دیں گے سکی رائس یہ دیفرنٹ طریقے سے بنتی ہے اب یہ تماتر ابھی اچھلکے اس کے رموک کروں گی اب میں اس میں دہی بھی ایڈ کر دوں گی اس میں میں نے تھوڑا سا دیکھیں بریانی مسائلہ بھی ایڈ کیا تھا تو یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب میں اس کو اچھی طرح ٹماٹروں دہی کو کر لوں گی تاکہ ہمارا دہی کی جو کھٹاس ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور یہ بھی پھر اس میں ہم سپائس ٹماٹر کو میش کر کے اس میں سپائس ایڈ کریں گے میں نے ٹماٹروں کے چھلکے بھی ریموف کر لیں پورا سابت سابت چھلکا اتل کے آجاتا ہے ایزی لی ٹھیک ہے یہ دیکھیں پورا ٹماٹر کا چھلکا اتل کے آجاتا ہے اب یہ پانی اس کا ڈرائی ہوتا ہے تو پھر یہ ٹماٹر بھی میش کر لیں گے اب میں کیا کروں گی یہ سارے سپائس سرک مریش نمک بریانی مسائلہ سوکہ دھنیا حلدی یہ اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا مسائلہ بھی ساتھ ساتھ بھولتا جائے اور یہ بریانی بھی تیار ہو جائے اب یہ ایک دو ٹماٹروں کے چھلکے ہیں میں یہ بھی ریموف کر لیں گے پانی میں رائس ایڈ کر دیں گے اور ہاف لیمن بھی اس میں میں نے سپیز کر کے ڈال دیا اور ساتھ اس کا چھلکا بھی بھین دیا تو یہ ہمارا تیار ہو رہے ہیں اب رائس اس کو ایک کنی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اپنے مسائلہ بھی ان کے اندر جائے مسائلہ ریڈی ہو رہا ہے اس میں بھی میں نے ایک لیمن ڈال لیا اور ہاف ادھر ڈالا تھا تو باقی میں نے لیمن ادھر سپیز کر لیا بچے کہتے تھو اسی کھٹی مٹھی بریانی ہو اس میں آلو بخارے بھی آپ پیائٹ کریں بہت مزہ آتا ہے ٹھیک ہے میں جاں ٹرماٹر کو اچھی طرح مکس کر لوں یہ پانچ سے سکس ملٹ میں مسائلہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا کہ ہم اس میں گوش کو ڈال کر اچھی طرح بھونیں گے جی یہ رائس ہمارے ہو گیا ہے ایک کنی رہ گیا اب میں یہ بھی نکالتی ہوں ٹھیک ہے یہ ریڈی ہے ان کو نکالتے ہیں ادھر ہم مسائلہ بھی تیار ہو چلے دو کلو کے قریب ہونے دو کلو کے قریب رائس لیں دیکھیں اب ان میں ایک کنی ہے ٹھیک ہے اب ہم ان کا پانی در ڈرین ہو جاتا ہے اچھی طرح اب ہم ادھر اپنا گی چھوڑا ہوئی یہ گوش کا گی ہے تو اب ہم یہ گوش اس میں ڈال کر اچھی طرح بھونتی ہوں ڈال دیا ہے یہ جو اس کا آئل ہے اب یہ اس کا آئل ٹوٹے گا آپ کو پتہ ہے تین کلو سے زیادہ یہ گوش تھا اور یہ بیف کی بریانی بنا رہے ہیں بیف کی بریانی صرف ڈیفرنٹ ٹھیکے سے بنتی ہے اس کو صرف پہلے گوش کو بوائل کر لینا پڑتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جن لوگوں کو یوری کیسی کیسٹور وغیرہ وہ گوش کو بوائل کر کے دو سے تین منٹ جب اس کو اچھی طرح بوائل آجے اس کا پانی گرا دیں اور اس کی دیکھیں ماشاءاللہ کیسے یہ یخنی ہے جو اس کی جمگی تھی تھوڑی سی دو کلو یا پونے دو کلو میں نے چاول لی ہے اور یہ تین سے ساڑھے تین کلو کے قریب گوشت ہے اب میں اس کو اچھی طرح اس میں بھونتی ہے اس کا پانی ڈرائے ہوتا ہے اس کو بھونتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کو کوئی فائیو سیکس منٹ بھونوں گی کیونکہ یہ پہلے بھی پکا ہو جی بیف کی بریانی اور بیف کا پلاؤ تو بہت زبدست بنتا ہے جو بیف لور ہے یہ ان کے لئے خاص طور پر اور جو نہیں بھی ہیں وہ بھی اس کو ٹرائے کریں وہ پھر بار پر کھائیں گے یہ والی بریانی بہت ایزی اور ٹوک بن جاتی ہے بس یہ ہم آپ لوگوں کو ذرا ریسپی بتاتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ یہ چیز وہ چیز کرنے میں مصالے سونف، دھیرا، جافر جیونتری اور اس میں تھوڑا سا کرم مسالہ میں نے ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا بریانی مسالہ یہ سب مسالے میں نے یکچا ایک ساتھ پیس لی ہے اور اب ہم اس کو جب بریانی کو دم دیں گے نا تو یہ بریانی کیوں اوپر ہم سپریم کر کریں گے بہت زبتس اس کا فلیور آتا ہے اور یہ بھی میں نے ہری مرچن دیکھے رکھے ہوئی ہے یہ بھی اینڈ میں 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 نے اس میں سیون ایٹ ایڈ کر دی ہے تاکہ ان کا بھی فلیور گوش کے ساتھ مکس ہو جائیں یہ مسالہ بریانی ہے بچے کہہ رہے ہیں اگر ہم مسالہ بریانی بنائیں اور اس میں تھوڑے سے سپائس بھی رکھیں سپائسی تھوڑی سی بنائیں گے ہم اسے زبتس سی بنائیں گے رائز دیکھیں کتنے زبتس پوائل ہوئے ہیں یہ دیکھیں ایک ایک دانہ ہے بہت زبتس رائز پوائل ہو گئے اور بہت گرم بھی ہیں ریڈی ہونے والا اس کا آئل نکل آئے گا تو یہ ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں بوٹیاں سابت ہی رکھنی ہے آپ نے یہ نہ ہو ہاں کچھ چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے پربانی کے گوش میں تو وہ اس میں بھی پھر چھوڑی سی ہوتی ہے گوش کا کورما ریڈی ہو چکا ہے بڑیانی کا یہ دیکھیں آئل بھی سائٹ پر نکل آیا ہے اس کا اب ہم کیا کریں گے آئل بھی دیکھیں سائٹ پر نکل آیا ہے اب ہم چاوڑوں کو ایک تیہ ہم اس کی لگائیں گے گوش کی اور ایک تیہ رائز کی پھر ایک تیہ رائز کی پھر ایک تیہ رائز کی اس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریڈی ہو گیا اس میں ہری مرچیں بھی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی یہ بھی اس کے اندر سوٹ ہو دیں ٹھیک ہے جی کورما ریڈی ہو گیا ہے میں نے نیچے اتار لیا ہے اور ادھر دیشکے میں میں نے تھوڑی سی گریوی نیچے نیچے تھوڑی سی گریوی رائز کیلئے ڈال دیا ہے اس کے اوپر میں رائز کی لگا دیا ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے مسالہ ایڈ کیا اب اس کے اوپر اس طرح سے ہم نہ گوش ایڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح میں سارا گوشی تہر لگ رہی ہے یہ دیکھیں کچھ گیسپ نے آنا ہے اس لیے زیادہ بریانی بنی ہے لگی ہے دو تین تہر لگ چکی ہیں اب میں اس کے اوپر رائز ایڈ کروں گی جی اب اس کے اوپر یہ فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ فوڈ کلر چلا گیا اب جو ہم نے سپائس بیس کے اوپر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا آئل لاسٹ میں بریانی کے اوپر ضرور جاتا ہے یہ اب بریانی دم کے لیے ریڈی ہوگی اب ہم اس کو دم کریں دی بریانی کی ابھی فلیم تیز رکھیں گے ٹین منٹ کے فائف منٹ کے لیے فائف منٹ کے لیے اور ففٹی منٹ کا اس کو ٹونٹی ففٹی منٹ کا بس اس کو لو فلیم پہ پھر کر لے جائیں گے اور دم پہ پڑی رہ گی دم پہ چلی گی یہ فلیم ابھی اس کی نیچے تیز ہے اس کو میں لوگ کر لوں گی پھر یہ ففٹی منٹ کے لیے دم پہ ہی رہ گی دم میں کھولنے لگی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبطت سی بریانی ہماری ریڈی ہوگئی ہے یہ دیکھیں بریانی کی لکھ دیکھ لیں ماشاءاللہ رائس بھی ہمارے بلکل دیکھیں ہمارے بریانی میں بریانی کو نکالتی ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں مائی یوٹیوب فیملی دیکھیں زبطت سی بیف بریانی ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں فیڈبیک دیں اور نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیں اس کو بنائیں آپ یقیناً اسے بنائیں گے ایک دفعہ اور پھر آپ بار بار بنائیں گے آپ نے کبھی ایسی بیف بریانی کھائی نہیں ہوگی ڈیفرنٹ ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے چکن کی بریانی سے بھی ڈیفرنٹ ہے متن کی بریانی سے بھی ڈیفرنٹ ہے پر بہت زبطت ہے اور آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے ٹھیک ہے آپ رائس کو دیکھ لیں کیسے ایک ایک دانہ ہی ہے رائس کا یہ دیکھیں زبطت سی بنی ہے میں اس کو دھوڑا سا ٹیسٹ کر کے بھی بتاتی ہوں آپ کو بہت زبطت بہت زبطت بنی ہے ماشاء اللہ موسیقی 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 موسیقی